بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عالم محمد پر میں ہوں مردراز گوندل میں نے آپ کو رات کو خبر دے دی تھی کہ چیف جسر پاکستان صاحب نے از خود نوٹس لے لیا ہے اور از خود نوٹس لینے کے بعد آج دن دو بجے سپریم کورڈ پاکستان کے نو ججز اس کیس کو سن رہے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ کس نے دینی ہے اور حکومت کا سبائی حکومت کا وفاقی حکومت کا کردار کیا ہے وہ جو خطو کتابت ہو رہی تھی اس نے تاریخ دینی ہے جی اس نے تاریخ دینی ہے جی میں نے تاریخ نہیں دی تو صدر بھی تاریخ نہ دے یعنی اگر میں ٹھیک کام نہیں کر رہا تو صدر صاحب کام ٹھیک ہوں کر رہے ہیں اس کا سارا راستہ بند ہو گیا ہے لیکن اب اس معاملے کو کوئی بارہ چودہ گھنٹے ہوئے ہیں کچھ چیخیں رات کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اہم ڈیولپمنٹس کیا ہے اور از خود نوٹس بھاری پڑ گیا از خود نوٹس کا ہمیں معلوم تھا معلوم سے اس لیے کہ جب جسٹس اجازل احسن صاحب نے اور جسٹس مزار علی اکبر نکمی صاحب نے اپنا نوٹ دکھ کے بھیج دیا تھا تو تاثر تو یہ تھا نا کہ جناب آئے گا پھر دوسرے نمبر کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ پچھلے فرائیڈے کو ججز کا تمام ججز کا غیر معمولی جلاس بھی ہوا تھا اس میں بھی یہ تیپ آ گیا تھا کہ یا وہاں پہ یہ ڈسکشن ہو گئی تھی کہ الیکشن کی تاخیر جو ہے وہ آئین شکنی ہوگی تو یہ اپنی طرف سے کوششیں کر رہے تھے اور صدر صاحب نے قانونی تقاضے سارے پورے کر دیئے اور وہاں پہ وہاں اور پھر کل جو اجلاس ہوا میں آپ کو بتایا تھا میں نے آپ کو ہٹانی جنرل نے یہ تو کہا کہ صدر کو الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار نہیں ہے الیکشن کمیشن نے کل کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا آج ان کا اجلاس تھا اور میرے پاس رات کوئی اور اطلاع آئی کہ اٹانی جنرل نے جب ان سے یہ کہا الیکشن کمیشن نے کہ آپ ہمیں ان رائٹنگ دے دیں اپنی جو آپ کی وہ رائے ہیں یا آپ کے جو خیال ہیں تو اٹانی جنرل نے کہا جی میں تحریری طور پر رائے نہیں دے سکتا مسئلہ کیا تھا آپ سب کو پتا ہے غلط کر رہے ہیں لیکن وہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندے گا اصل مسئلہ ہے یہ اب جب یہ سارا کچھ ہو گیا اس کو نوٹس بھی ہو گیا پھر اگلی باتیں کرتے ہیں بنچ کے حوالے سے اور جو کچھ ہوا ہے تو رات کو خبریں آئی ہیں دیکھیں اب ان کے پاس ماردن کم ہو گیا وہ جو ہمیں بیٹھ کے کہتے تھے کہ ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے آپ اگلے پونے دو سال الیکشن بھول جائیں اور وہ تو دوزر چوبیس کیا پچیس کی باتیں کرتے تھے الیکشن ہوں گے وہ پچھلے چند دنوں سے ان کی آوازیں بند ہیں جس وقت سے صدر پاکستان نے شیڈیول جاری کیا یہ صدر پاکستان نے تاریخ دی ہے اب کل سے ذرا وہ حواس باقتہ سارے ہو گئے ہیں لیکن میں آپ کو خبر یہ دینا چاہتا ہوں کہ رات کو کچھ میسیجنگ ہوئی ہے کوئی پیغام رسانی ہوئی ہے اور اب ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے الیکشن روکنا کوئی آسان کام نہیں ہے جو ٹاؤک صحافی ہیں جو ان کو جابز ملی ہیں جو کل سے وہ چیخیں مار رہے ہیں وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو لیکن فیلحال پہلے پیغام رسانی کی ان سب کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ الیکشن روکنا بھی ان کے بس کی بات نہیں ہے تو اب کیا ہو سکتا ہے اب انہوں نے کچھ پیغام رسانی کی ہے خان صاحب کے ساتھ ان کو ایک پیغام کنوے کیا گیا ہے اور پیغام بہت سادہ ہے کہ ہم قومی اسمبلی اور سبائی اسمبلی کے الیکشن ساتھ کروا لیتے ہیں اب آئی ایم ایف کی باتیں شاتیں چھوڑ دیتے ہیں کہ جناب آئی ایم ایف کی ڈیل ہو لینے دے تو خان صاحب کو صرف وہی کہا جا رہا اگر آپ نے خان صاحب کی کل سپیچ سنی ہو ان کا ایک بات تو تیہ ہے جو مرضی کر لیں حکومت آئے گی اور یہ جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں میں بھولو گا رہی میں ایکشن لوں گا عمران خان نے کل جو کہا ہے وہی کم و بیش عمران خان نے رات کو میسیجز لانے والوں کو بتا دیا ہے کہ آپ نے جو کرنا ہے آپ کر لیں آپ کے بس کی بات نہیں ہے اور ان کے مطابق میں اپنے اس موقع کیوں پر آپ جانتے ہیں کہ کل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بڑے شاندار انداز کے اندر اپیلیں خارج کر کے کہا کہ نہیں گی میں افیشل سیکرٹ ایکٹ والی چیز کیسے دیکھ سکتا ہوں پھر انہوں نے کہا کہ جناب عدلیہ انتظامیہ کے معاملات کیسے مداخلت کر سکتی اور وہ جو مراستے والا کام ختم کر دیا ملکل ٹھیک ہے عدلیہ انتظامیہ کے معاملات کے اندر مداخلت نہیں کر سکتی لیکن ایک ملک پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت کرے تو اس کے اوپر ہم نے بات نہیں کرنی وہ کرتا رہے وہ ایک الگ بات ہے اب یہ جو معاملہ ہے تو وہ جو پیغام لانے والے ہیں جو اب قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب آپ ہمارے لئے کوئی راستہ نکالے جو کہتے تھے کہ عمران خان نے یہ جو اسمبلیاں توڑی ہیں یہ بہت بڑا سیاسی بلڈر کر دیا ہے عمران خان پشتائے گا اس وقت اب وہ ترلے اور منتیں کر رہے ہیں اور وہ پیغام بھیج رہے ہیں خان صاحب اب بات سن لیں اب ہم اپنی اسمبلی بھی قربان کہتے تھے عمران خان نے ہماری اسمبلی تعلیل کروانی تھی وہ نومیمبر میں آکے کہ اپنی اسمبلی اپنی حکومتیں توڑ کے چلا گیا وہ رات کو پیغام دے رہے تھے کہ ہم اپنی حکومت توڑنے کے لیے بھی تیار ہیں کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کریں لیکن صاف جواب ہو گیا اس کے بعد اب چونکہ دو وجہ آج سپریم کورٹ کی سماعت ہے اور سب نظریں سپریم کورٹ کے اوپر ہیں لیکن آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ رات سے لے کے اب تک جو مختلف چینلز ہیں جس میں جیو نیوز سرے فیرست ہے اور آپ سے تھوڑ دیر پہلے فواد چوری سب نے ٹویٹ بھی کیا انہوں نے کہا کہ جیو نیوز اور مقصود صحافی ایک مقصود ایجنڈا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم سب کو ریزست کرنا سہی ہے اس کے خلاف میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں مثال کے طور کے اوپر حکومت نے اس حوالے سے کہا جو اس کو نوٹس ہے اس میں جو دو ججز کی شمولیت ہے اس کے اوپر ہمیں تحفظات ہیں آپ کو دو ججز کے اوپر نہیں ہے آپ کو پورے کی پوری سپریم کورٹ کے اوپر تحفظات کا اجھار ہے کہ انہوں نے اس کو نوٹس لیا کیوں کیونکہ آپ کہہ رہے تھے میں بھی تاریخ نہیں دوں گا صدر بھی نہیں دے گا تو بس کوئی بھی نہ دیں اور ہم تاریخ نہیں دینے دیں گے پوچھتے تھے تاریخ کیوں نہیں دیتے کہتے ہیں ہماری مرضی نہیں کرواتے ہیں ہمیں لیکسن جا کروالے تو آپ کو یہ بھی مرضی ہے دوسرے نمبر کے اوپر پاکستان بار کانسل جو این آزم نزید تاریڑ ایسن بھون نواز شریف ان کی مرضی منشاہ کے اے وہ کرتے ہیں ان کی طبیعت تو کچھ ناغوار نہیں گزرنا چاہیے انہوں نے بھی نو رکنی بینس کے اوپر تحفظات کا اظہار کر دیا دیکھیں ایک چیز تو بہت تیہ ہے کہ یہ اسود نوٹس لینا جو ابھی تک کے رولز اور ریگولیشنز ہیں اس کے مطابقے چیف جسٹس کا اختیار ہے اب چیف جسٹس کس بنیاد کے اوپر کمپوزیشن کرتے ہیں وہ ایک الہگون کا اپنا ذاتی سے مراد گیا ہے ان کا اپنا استحقاق ہے اب رات کو لے کے قیوم صدیقی سے لے کے کامران شاہد اور کامران شاہد سے لے کے حامد میل حامد میل نے تو سپریم کورٹ کا جو بینچ بنا ہے اس کو سیاسی بینچ کہہ دیا ہے اچھا یہ سیاسی بینچ کیوں ہے یہ سیاسی بینچ اس لیے ہے کہ حامد میل صاحب کے بھائی ہیں آمیر میں اب اگر الیکشن ہو گیا جو کہ نظر آ رہا ہے اور سپریم کورٹ حکم دے دے گی تو آمیر میر کی نوکری تو جاتی رہے گی اب آمیر میر کی جو نوکری ہے اگر وہ جاتی رہی تو حامد بھائی سے زیادہ تکلیف کس کو ہوتی ہے پھر آگے چلتے ہیں کامران شاہد اس نے کہا جی ایک تو ڈوگر والے کیس کے اندر ہو گیا پھر دو جو ہیں وہ ججز وہ ہیں جس کے اوپر حکومت اتراز کر چکی ہے پھر سینئر مہت ججز نہیں یہاں جی یہ آئینی اور قانونی مہارین اور سیاسی مہارین یہ منافق وہ لوگ ہیں جنہوں نے تھوڑے عرصے کے دوران آوازیں بند کر رکھی تھی جو الیکشن نہ ہونے کے اوپر تو نہیں بول رہے تھے الیکشن نہ ہونا کوئی میٹر نہیں ہے لیکن یہ فلان جج کو شامل نہیں کیا فلان کو شامل کر ریا اس کے اوپر تکلیف ہونا شروع ہو گئی ہے آپ الیکشن کے اوپر کیوں نہیں بولیں تہلی بات یہ اور رہی بات کہ اگر حکومت کا اتراز ہے اور اس بنیاد کے اوپر آپ نے ججز کو ہٹانا ہے تو تھوڑا عرصہ پہلے جسس آمر فاروق صاحب جو ہیں کیس سننے ہیں تیریان بائٹ کا عمران خان نے ایک باقاعدہ درخواست دے کے جسس آمر فاروق صاحب کے اوپر اتراز کیا تو کیا جسس آمر فاروق صاحب اس بینچ سے الگ ہو گئے کیا ان بہت ہی جمہوریت پسند جو آئینی سیاسی قانونی مہارین ہیں انہوں نے آواز بلند کی یا ان کا صرف اور صرف ایک ہی معاملہ ہے کہ ہماری مرضی کے یعنی آئندہ سے آپ یہ کیجئے کہ یہ جو سیاسی بینچ کہہ رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں ان سب کی حوالے سے ان سے پوچھا جائے کہ سپریم کورٹ کیسے چلنی چاہیے کونسا جج ہے اور ان سے یہ بھی پوچھ دینا چاہیے کہ فیصلہ دینا کیا ہے کیونکہ اصل میں تو پاکستان میں یہی شک سے آجا ہے اب تیسری خبر جو رات کو جیل بھرو تحریک والا معاملہ ہے کنیشی صاحب کو عسد عمر صاحب کو عمر صرف راہ سیما صاحب کو ان سب کو کورٹ لکپت جیل منتقل کیا گیا اور حکومت اپنی طرف سے کہہ رہی تھی جی بلکل تاثر ٹوٹ گیا ہے جی اسی کاسی لوگوں نے گرفتاری دی ہے اتنا تاثر ٹوٹ گیا ہے کہ رات دس بجے رانہ سناولہ کو پریس کونفرنس کرنی پڑی بھائی نیندیں آپ کی حرام ہوئی پڑی ہیں پریس کونفرنسز کر کر کہ آپ بتا رہے ہیں دوسرا صوبہ ہے خیبر پختونخواہ آج خیبر پختونخواہ کے اندر پاکستان تحریکین صاحب جو ہے وہ گرفتاریاں دینے جا رہی ہے اور بالکل جس طرح لاہور کے اندر دفعہ ایک سو چواری سے لگائی گئی اسی طرح سے خیبر پختونخواہ کے اندر بھی دفعہ ایک سو چواری سے لگا رہی گی ایک جانے میں آپ دفعہ ایک سو چواری سے لگاتے ہیں پھر آپ اس کے مقدمہ بناتے ہیں خلاف ورزی کا دوسرا آپ کہتے ہیں لوگ آئے ہی نہیں ہیں کم از کم سٹینڈ کو اپنا کلیر رکھیں تو آج فوازوی صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم ہتھکڑیوں کو چوم کے یہ جو خوف کا بت ہے اس کو توڑ دیں گے تو یہ اب تک کی لیٹسٹ اپڈیٹس تھی اپنا بہت سارا خیال لکھے گا خدا حافظ